اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرورام آس کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آج کے پرورام میں جو سوالات ہمیں محصول ہوئے ہیں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں پہلے سوال ہمیں جو محصول ہوا ہے وہ معصوم صاحب کا ہے انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کیا نماز میں ایک سے زائد صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر ہاں تو اس کی کیا صورت ہوگی نماز کے والے سے ہمیں یہ تعلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آپ علیہ السلام نے فرض نماز پڑھائی آپ علیہ السلام کی نفلی نمازوں کا بھی تذکرہ احادیث کے در موجود ہیں جس کو ہم سنت سمجھتے ہیں اور سنت معاکدہ اور غیر معاکدہ کی تقسیم کرتے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل پڑھا کرتے تھے اور اس پر آپ علیہ السلام نے ہمیشگی فرمائی معاذیبت فرمائی تو اسے سنت معاکدہ کہا گیا اور جس پر ہمیشگی نہیں فرمائی اس کو سنت غیر معاکدہ کہا گیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھاتے تھے تو آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نماز میں ایک صورت پڑھتے ہیں ان صورتوں کے جو مختصر صورتیں ہیں قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی فجر کی نماز پڑھائی عشاء کی نماز پڑھائی تو احادیث میں اس کے بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور فجر میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام فجر کی نماز کو طویل پڑھائی کرتے تھے اور عشاء کی نماز بھی قدر طویل ہوتی تھی اس لیے وہ صورتیں جو اس میں پڑھی جاتی تھی اس میں دوسری صورت کے پڑھنے کی گنجائش نہیں رہتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی نماز پڑھی یا پڑھائی ہے بعض ایسی روایت ہے جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا رات کو آپ نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوئے تو میں آکے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزراء شفقت مجھے کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا جس طرح دو بندوں کی جماعت ہوتی ہے بالکل اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جو کنہ عمر تھے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تو یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھتے تھے تو اس میں یہ تذکرہی موجود ہے کہ آپ نے طویل نماز پڑھی اسی طرح دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لئے کھڑا ہوا یہ یاد رہے ہیں کہ نماز نفلی نماز تھی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی بات سورہ بقرہ پڑی تو جب سورہ بقرہ ختم ہونے لگی تو میں یہ سوچتا رہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں چلے جائیں گے پھر آپ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع فرمائی پھر اسی طرح میں نے سوچے کہ اب آپ رکو کریں گے لیکن آپ نے سورہ آل عمران کے بعد سورہ نسا کی تلاوہ شروع فرمائی اور سورہ نسا جب ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو فرمایا اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ وسلم جتنا قیام فرما اتنا رکو کیا اور جتنا رکو کیا پھر اتنا سجدہ فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کی مختلف کیفیات وہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہیں اور قاعدہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کی تعلیم دی ہیں نفلی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نفلی نماز میں آپ اس میں تبالت اختیار کر سکتے ہیں اگر آپ فرد نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو اس میں اختصار ضروری خاص کا جواب جماعت کر رہے ہو تو اس وقت اختصار اپنے اوپر لازم کر لینے چاہیے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے مختصر نماز پڑھائی آپ نے طویل نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صورتیں پڑھی لیکن اس کی تقسیم میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ وہ نفل نماز ہے جس میں آپ کئی صورتیں پڑھا کرتے تھے اس طرح فرض جو نماز ہم پڑھتے ہیں یا مساجد کے اندر جب آئیمہ حضرت پڑھاتے ہیں تو اس میں ایک ہی صورت کو پڑھنا چاہیے اس سے زیادہ صورتیں نہیں پڑھنی چاہیے دوسری باتیں ہیں کہ تلاوت کے حوالے سے جب آپ صورہ فاتح کے بعد تلاوت کرتے ہیں تو کم از کم کی بنیاد بھی ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ کم از کم تین آیات پڑھی جائیں یا ایک ایسی لمبی آیات ہو جو تین مختصر آیاتوں کے برابر ہوں جیسے کہ صورہ کوسر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی مختصر صورت ہے صورہ اخلاص کتنی مختصر ہیں صورہ لحب صورہ نصر اور اس طرح جو مختلف صورتیں قرآن مجید کے اندر صورت الفلق ہے صورت الناس ہے یہ جو صورتیں ہیں مختصر ترین صورتیں ہیں لہذا اس انداز میں آپ صورتوں کو نماز میں پڑھا کریں اگر آپ نفلی نماز پڑھ لے تو نفلی نماز میں اس طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن محسوس رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے منقول ہے اسی طرح دوسرا سوال بھی اینی صاحب کا ہے یہ کہتے ہیں کہ دوران نماز میرا بیٹا جائیں نماز پر آکر بیٹھ جاتا ہے اور میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہوتا سب میں ہی ہوتا اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو ایسی صورت میں کیا میں اپنے بچے کو جائیں نماز سے ہٹا سکتا ہوں تو اس حوالے سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تعیبہ ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں ایک جو تیکنیکی چیز ہے یا عملی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جا رہے ہو جب آپ رکو کر رہے ہو اور اس میں اگر وہ بچہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے روکوں میں وہ کھڑا ہو گیا ہے آپ کے سامنے آپ سجدے میں جا رہے ہیں وہ آپ کے سجدے کی جگہ پہ بیٹھا ہوئے جا آپ سجدہ کر رہے ہیں تو اسے آپ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ آپ ہٹا سکتے ہیں اور سجدہ کر لیں اگر بچہ پیرا آتا ہے تو آپ پھر بعد میں اسے ہٹا سکتے ہیں بچے کی فطرت یہی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے آپ کی جو فضیلت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی بیٹھی تھی ان کی بیٹھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آجاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھا رہے ہوتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانماز پر بھی موجود ہوتی تھی اور بعض روایت ایسی ہے کہ آپ علیہ السلام کے جب آپ سجدے میں گئے تو وہ آپ کے کندے پہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے کندے پہ اٹھائے رکھا اسی طرح حسن عزی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ نماز کے دوران آ جاتے تھے خدبہ کے دوران تشریف لاتے تھے آپ علیہ السلام نے حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ممبر میں بٹھایا اور رابی کہتا ہے کہ آپ ایک نظر قوم کی طرف دیکھتے ہو دوسری نظر حسن کی طرف دیکھتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس فرزن کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح فرمایا گا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشنگوئی بھی فرمائی ان روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر بچہ جائے نماز پہ آ جائے اور وہ بیڑ گیا ہے کھڑا ہے تو آپ اسے ہٹا سکتے ہیں اس کے لیے نماز توڑنا مناسب بات نہیں ہے نماز کو توڑنا یا اس سے دیکھا یہ گیا ہے مساجد کے اندر بھی اور ویسے بھی عموما گروہ میں آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ لوگ بچوں کو مارتے ہیں غصہ کرتے ہیں اور ان کو بھگا دیتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے میری اور آپ کی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ بہتر نہیں ہے میں اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے جب آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کی اور آپ نے شفقت فرمائی ہے تو ہمیں بھی شفقت کرنی چاہیے اور بچوں کو سرزنش نہیں کرنی چاہیے اور ان کو سزانی دینی چاہیے ان کو بھگانا نہیں چاہیے ان کو چیخنا چلانا نہیں چاہیے تاکہ وہ نماز سے اور جائے نماز سے اور عبادت سے جڑ جائے ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جائے اور عموما یہ دیکھنے میں آیا کہ جب بچے کو آپ اپنے ساتھ دوسرے جائے نماز پر جگہ دیتے ہیں تو وہ آپ کی نماز کی نقل اتھار رہا ہوتا ہے اور وہ نقل اس لیے اتھار رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں وہ چیز جگہ پکڑ رہی ہوتی ہے اور اس کے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور یہ لگن جو ہے وہ اسے نمازی بنا دیتا ہے پرہزگار بنا دیتا ہے لہذا ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے اس چیز کی یہ جو صورتحال معاشرے کے اندر عموما نظر آتا ہے اس صورتحال سے نمٹنے کا یہی ہے کہ اپنے دلوں میں شفقت اور رحمت کے جو جذبے ہیں وہ پیدا کیے جائے اللہ تعالی ہم سب کو یہ جذبہ آتا فرمائے آج کے پرورام میں ہمارے یہ سوالات جو آپ کے سامنے جوابات سمیت پیش کر دیئے گئے ہیں دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو